دیرے 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 ہلکی ہلکی ہولڈنگ کرتے رہی ہے چپ چاپ کرتے رہی ہے بتانے کی جنہیں جمپ آیا اور دیرے دیرے اس میں اپر سرگیٹ لگنے شروع ہو گئے کتنا ٹیم لگتا ہے اس کو دوبارے دو اپر سرگیٹ مار کر رہتھا ہے اس کو بھی سارے بینکوں کو پیچھے کر کے یہ ٹاپ پر پہنچ گیا ہے بینک پرفورمنس کے حساب سے نمسکار میں سواغت کرتا ہوں آپ کا اپنے ہی چینل میں جس کا نام ہے سارتک بجار سے آج دو بینکوں کے بارے میں بات کرتے ہیں جو دو بینک ہیں ان کے نام ہے آئیو بی یعنی کی انڈین اوورسیز بینک اور دوسرا بینک ہے سینٹرل بینک آف انڈیا ان دونوں بینکوں کو میں نے کیوں چوز کیا ہے کہ دونوں کی ویڈیو اکٹھے میں بنا رہا ہوں تو سر دونوں میں ایک سمانتہ یہ ہے کہ جب یہ دونوں بینک یعنی کی آئیو بی جب پندرہ ساڑھے پندرہ کے بیچ میں گھوم رہا تھا اور یہ سینٹرل بینک آف انڈیا بھی سولہ ساڑھے سولہ سولہ کے بیچ میں گھوم رہا تھا تو ایک نیوز آئی تھی کہ پرائیویٹ بینک ہونے والے ہیں پرائیویڈیشن بینک سرکار کر رہی ہے تو اس کے ترنت بعد سے ان دونوں بینکوں میں جمپ آیا اور دیرے دیرے اس میں اپر سرکیٹ لگنے شروع ہو گئی وہ سب کو پتا ہے سر ان میں سے سر جو میں نے جو بینک لیا تھا بینک کو مارشٹر لیا تھا مجھے نہیں پتا تھا یہ بینک اتنے اوپر تک جائے گا لیکن اس کو میں نے ایک دن پہلے بھائی کیا تھا اور اس کے بعد میں دلی چلا گیا تھا اور رات کو جب میں نے نیوز دیکھی تھی تو تب اس کی پرائیویڈیشن کی نیوز آئی تھی اور تب مجھے اتنا نہیں پتا تھا اس کا کیا ایفیکٹ پڑے گا لیکن اگلے دو تین دن تک اس میں اپر سرکیٹ لگتا رہا اور میں دوسرے اپر سرکیٹ میں اس میں سے بھی بینک او مارشٹر بھار ہو گیا تھا تو یہ اس دنوں کی بات ہے تو یہ دونوں بینک جب پندرہ سالے پندرہ سولہ سے دونوں بینک دیرے دیرے بڑھ کر اٹھائیس روپے پہنچ گئے سر ایک سمانتہ دونوں بینکوں میں کیا آ رہی ہے کہ آئیو بی اور سینٹرل بینک آف انڈیا نے جو ہائی مارا ہے پرائیوٹیشن کی نیوز کے انوصار وہ اٹھائیس روپے کا مارا ہے دونوں کا یعنی کہ اٹھائیس پانچ اٹھائیس دس تو یہ کیسی سمانتہ ہے کہ دونوں بینکوں میں اپر سرکیٹ جو اوپر تک گئی تھے بینک اوپر تک گیا تھا اٹھائیس تک گیا تھا اس کے بعد سے پھر یہ دونوں بینک ہلکے 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 نیچے آتے آتے اب اتنے نیچے آ گئے ہیں کہ ان کا جو گیپ ہے چھے سے سات روپے آٹھ روپے ہو چکا ہے اوپر سے جو انہوں نے اپر سرکیٹ مار کے اوپر تک گئی تھے تو میرا ماننا سر یہ ہے کہ ابھی جو آئیو بی کی ایک نیوز آئی ہے یہ بہت ہی اچھی نیوز آئی ہے کہ سارے بینکوں کو پیچھے کر کے یہ ٹاپ پر پہنچ گیا ہے بینک پرفورمنس کے حساب سے آپ سمجھو سر آئیو بی بینک پرفورمنس کے حساب سے ٹاپ پر پہنچ گیا یعنی کہ ایس بی آئی سے بھی اوپر آئیو بی پرفورمنس کے حساب سے نمبر ون پر ہے اب اس کے اندر سمبھاؤنا الگ الگ طریقے سے دیکھ رہی ہے آپ کو یقین نہیں ہوگا سر اس نیوز کا مجھے کچھ بھی نہیں پتا تھا پھر بھی تین چار دن سے میں اس کے شیر بائی کر رہا ہوں یہ کیسی سکتی ہے جو پہلے ہی اس طرح سے میرے سے کام کروا رہی ہے اور وہ شیر میں لے رہا ہوں اگر یہ بات وشواس نہیں ہو رہا ہے وہ مجھے وٹسپ ہے میں سکرین سوٹ بھیج دوں گا جو میں نے بھی جتنے بھی شیر لیے ہیں بھیج دوں گا کیونکہ میں تھوڑے تھوڑے شیر ہی سب کے بائی کرتا رہتا ہوں لیکن آئیو بی پہ میری نظر ابھی پچھلے ہفتے سے ہی پڑی ہے اور اب میں اس کی جو نیوز دیکھ رہا ہوں یہ ٹاپ پر پہنچ گیا ہے سر سارے بینکوں کو پڑھنا ہے کیونکہ فائنس منسٹر کی طرف سے جو تیس ہزار چھسسو کروڑ روپے کا ایک بیٹ بینک کے لیے جو ایک پروجیکٹ نکالا گیا تھا اس کے انسار ہی اس کے اندر گرینطہ کے آنے کی سمبھاؤنا جادہ سے جادہ بڑھ جاتی ہے اب لوگ کہیں گے کہ سر یہ اٹھائیس سے بیس اکیس میں آگئے ہیں تو اب کیا کرنا ہے تو سر کتنا ٹیم لگتا ہے اس کو دوبارے دو اپر سرکیٹ مار کر اٹھائیس کو بھی کروڑ کرنے کے اوپر جانے کا تو سر صحیح بنا کے رکھیں سر یہ جو نیوز آتی ہیں اچھی ہو یا بیکار ہو یا آپ کے شیروں کو لینے کے لیے اور آپ کو پروفٹ دینے کے لیے آتی ہے اس چیز کو آپ کو سمجھنا ہی سمجھنا پڑے گا جو شیر اٹھائیس سے اب بیس اکیس بائیس پہ آ چکا ہے اس کو بارے میں تو اب بڑھنا ہی بڑھنا ہے کیونکہ اب وہ نیچے جانے کی سمبھاؤنا اس کی ایک سے دو روپے کی ہے لیکن اوپر جانے کی سمبھاؤنا جیادہ سے جیادہ ہے کیونکہ مارچ دو اجار بائیس میں ہی سرکار نے کہا ہے کہ پرائیویٹ بینکوں کے بارے میں سوچا جائے گا اتنی سی بات سر سمجھ لو سوچا جائے گا کا مطلب کہ اگر آئیو بی نے اتنا اچھا کام کیا ہے اس کا منیجمنٹ اچھا ہو گیا ہے پروفٹ لاکر یہ اگر دیں گے تو کون سرکار کسی بینک کو پرائیویٹ کرے گی سب سے پہلے تو آپ یہ سمجھ لو ایک نیوز جو پرائیویٹ کی آئی تھی اس سے مارکٹ کے اوپر تو پہنچ گیا ہے اوپر پہنچ گیا ہے کیونکہ سب نے پیسہ لگا دیا ہے اور بینکوں کو پیسے کی جروت تھی بینکوں کا کام ہو چکا ہے بینک کا اچھا کام کر رہی ہے تو اسے مرجر ہو سکتا ہے میرے حساب سے لیکن پرائیویٹ کی سمبھاؤنا صرف 10% کی ہے اور 90% کی مرجر یا اسٹیبل ہونے کی سمبھاؤنا زیادہ ہے کیونکہ جب بھی پرائیویٹ کی نیوز جاتی ہے تو اندر سے جو کرمچاری ہوتے ہیں ہرتال کرنے لگ جاتے ہیں پھر بینکوں میں بھی اس کا اثر پڑتا ہے پھر دوسرے بینک بھی آئے جائیں گے ساتھ سب بینک مل جائیں گے جب بینکنگ سیکٹر سب کے سب ہرتال کرنے لگ جائیں گے تو ارت ویستہ بھی ہمارے دیس کی تھوڑی ڈاؤن ہو جاتی ہے اس کو بھی سرکار دیکھتی جرور ہی جرور ہے کیونکہ ایکتہ میں ہی بل ہوتا ہے اس لئے کہہ رہا ہوں میں سر آئیو بی پہ اب رکھو نجر کیونکہ اس نے کر دیا ہے بہت ہی بہت ہی اچھا کام اس بی آئی سے اوپر پہنچ چکا ہے یہ پرفورمنس کے حساب سے اور سینٹرل بینک انڈیا کے دور آپ کو بتائی رہا ہوں سر جس دن اس نے بڑھنا شروع کر رہا یہ پیچھے مڑ کے نہیں دیکھے گا کیونکہ اب اس کو بینکوں کو ہمارے جو بینکنگ سیکٹر ہے وہ بھی پی ایس ایو بینکوں والے ان کو بہت آگے تک جانا اس بات کو آپ دھیان رکھ لینا کیونکہ جب تک کہ گورنمنٹ کام اچھا نہیں کرے گی تب تک کہ سرکار کی بھی اچھی اچھی باتیں نہیں ہوئی گی تو سب سے پہلے گورنمنٹ بینکوں کو یہ اچھا ہونا ہے اور ابھی ان کی ایجیم میٹنگ بھی ہو رہی ہے بینکوں کے لیے سرکار کرے گی اس کے اندر کچھ نہ کچھ سمجھ دان اس کے بعد بھی ان بینکوں میں اثر پڑنا ہی پڑنا ہے کیونکہ چوہتر بھی ایجیم میٹنگ ان کی ہونے والی ابھی ایک نیوز آئی تھی تو سب سے پہلے آئیو بی کی ایک بہت ہی بہت ہی بینکوں کو سبکامنا ہے اور جس کے پاس بھی نیوز کے انصار جنہوں نے بھی بینکوں میں انویسٹ کیا تھا اوپر کی لیولوں پہ جو سوچ رہے تھے کہ اب اور تین چار اپر سگیٹ لگ جائیں گے اور ہم بھار نکل جائیں گے اور وہ ابھی تک فس ہیں اور کوئی تو لوگ ان کے اندر سے لوس لے کر بھی نکل چکے ہوں گے میں پھر بتا رہا ہوں سر جب بھی پروفیٹ ہوتا ہے آپ کو بھار نکلیے جب بھی پروفیٹ ہوتا ہے بھار نکلیے ایک بار تو جرور نکلیے کیونکہ وہ پروفیٹ کا آنند بھی تو آپ لوگ نہیں لگے سر ہر ٹیم لوس کا آنند لے تو کبھی پروفیٹ کا آنند بھی لے لو اچھے اچھے باتیں کر دیئے چیٹی کو آٹا دیجئے گھر میں سکھ سمپتی لانے کے لیے اپنے بچوں سے جرور پیار کیجئے اس کے بینہ کچھ ہونے والا نہیں ہے اگر آپ کو بچے آپ کے گھر کے پاس آس پاس نہیں ہے تو آس پلوس کی کیجئے بچوں سے جرور پیار کیجئے جتنا آپ بچوں سے پیار کریں گے سر اتنا آپ کے لیے اچھا ہوگا تو آئیو بی پہنچ جگہ ہے نمبر ون پر سینٹرل بینک بھی دوبارے آئے گا کیونکہ دونوں میں سمانتا ہے تو دیرے 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 ہلکی ہلکی ہولڈنگ کرتے رہیے چپ چاپ کرتے رہیے بتانے کی جرورت کسے ایسا کسے مت بتائیے اپنے پیسے اپنے پاس رکھئے اور اس پیسوں کو اچھی اچھی جگہ انویسٹ کر کے اپنا فیوچر اچھا بنائیے تو پھر ملیں گے آپ سے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ جب تک کے لیے نمشکا